پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ دبائی میں جاری ہے دوسرے روز یاسر شاہ کی تباہ کن بالنگ کے باعث نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم نوے رن پر ڈیر ہو گئی یاسر شاہ کے ایک آور نے میچ پاکستان کے حق میں کر دیا پاکستان کے مایاناز لیکس پینر یاسر شاہ نے ایک ہی آور میں تین کھلڑیوں کو آؤٹ کر کے میچ کو پاکستان کے حق میں کر دیا دبائی کے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز نیوزی لینڈ نے چوبیس رنز بغیر کسی نقصان کے شروع کی بارش کے باعث میچ کا آغاز تحیر سے ہوا تاہم نیوزی لینڈ کی جانب سے پاکستان کی طرح ہی سست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا تاہم یاسر شاہ نے نیوزی لینڈ کے حلاف جیت روال کو پچاس کے مجموعی سکور پر آؤٹ کر کے پاکستان کو پہلی کامیابی دلوائی لیکس پینر نے تباہ کن بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سٹھ کے مجموعی سکور پر اپنے ہی ایک آور میں ٹام لیتھم، روز ٹیلر اور ہینری نوکلیس کی اننگز کا حاتمہ کر کے میچ پاکستان کی گرفت میں کر دیا حیال رہے کہ میچ کے دوسرے روز پاکستان نے اپنی پہلی ننگز ہاری سوہیل، کردل اور بابا رازم کی شاندار سینچریو کی مدد سے پانچ وکٹو پر چار سو اٹھار رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی دبائی میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے جب کھیل کا آغاز کیا تو سکور چار وکٹو پر دو سو سات رنز تھا پاکستان نے دوسرے روز کھانے کے وکفے تک دو سو چہتہ رنز بنایا تھے اور کوئی وکٹ نہیں گری تھی تاہم اس سے قبل بابا رازم نے اپنی نف سینچری مکمل کی پہلی ننگز میں پاکستان کی پانچ وکٹ چائے کے وکفے سے پہلے اس وقت گری جب مجموعی سکور تین سو ساٹھ رنز تھا ہاری سوہیل نے چار سو اکیس گیندوں کا سامنا کیا اور تیرہ چوکوں کی مدد سے ایک سو سنتالیس رنز کی اننگز کھیلی اور ٹرنٹ بولٹ کی گیند پر آؤٹ ہوئے جو دوسرے روز گرنے والی پاکستان کی واحد وکٹ تھی دوستو پاکستان کے پاس سنہری چانس ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کے حلاف ٹیسٹ میچ جیت کے سیریس ایک ایک سے برابر کریں اب دوست اس میچ پر اپنی رائے کا ظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں اپنی قیمتی عراض سے ضرور اگاہ کریں اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بول ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکٹ سے جوڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں